کشمیر میں وکاس کی راہ میں روڑا اٹکانے والے آتنکوادیوں کی خلاف این آئیے نے بڑی کارروائی کیے جہاں گاٹی کے دشمنوں کی سمپتی کو لگاتار کرک کیا جا رہا ہے جبکہ تین دن میں تین آتنکی اب تک ڈھیر ہو چکے ہیں ظاہر ہے آتنکواد کی زمین تیار کرنے والوں کا پلان لگاتار فیل ہو رہا ہے کشمیر میں چینل پر بڑی چوٹ کھنکھار آتنکیوں کی سمپتی کو لگتا تین دن میں تین آتنکی ڈھیر گھاٹی میں آتنکواد کو انجام دینے والے اور آتنک کی زمین تلاشنے والے آتنکوادیوں کے کئی ٹھکانوں پر این آئیے یعنی نیشنل انویسٹیگیٹیو ایجنسی نے بڑا پرہار کیا ہے جی ہاں اس کڑی میں این آئیے نے آتنکوادیوں پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے کپکوڑا میں آتنک کی بشیر احمد کی قریب ایک ہزار گج سے زیادہ کی سمپتی کو لگتا یہ کارروائی UAPA ایکٹ کے تحت کی گئی ہے ہجبل مجاہدین کے آتنکی بشیر احمد اوف امتیاز آلم کو 20 فروری کو راول پنڈی میں ایک دکان کے باہر اگیاد بندوق دھاریوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا بشیر احمد اتری کشمیر زلے کے کرال پورا علاقے کا رہنے والا تھا بشیر احمد پیر اوف امتیاز آلم نام کا یہ آتنکی پچھلے مہینے ہی پاکستان میں مارا گیا ہے کینڈر گرہ منترالی نے امتیاز کو UAPA کے تحت آتنکی گھوشت کیا تھا اینائیہ نے پولیس کی مدد سے امتیاز کے تین کنال زمین اٹیچ کی ہے امتیاز تیسرا آتنکی ہے جس کی سمپتی اینائیہ نے پرک کی ہے اس سے پہلے الامر پرمک مشتاک احمد جرگر کی سمپتی بھی زبط کی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ آتنکی جرگر کو پانچ بھائی 1992 کو گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں 1999 میں جیشے محمد پرمک مسود ازہر اور آتنکی شیخ عمر کے ساتھ ریہا کر دیا گیا تھا انہیں 1999 میں انڈین ایلائنز کی اڑان IC814 کے ریاتیوں کو ریہا کرنے کے بدلے میں چھوڑا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ تین دن میں تین آتنکیوں کی سمپتی پرک ہو چکی ہے دراصل سرکار ایسے آتنکی وادیوں پر کاروائی کر رہی ہے جو دیش چھوڑ کر یا تو پاکستان یا پیو کے یا پھر کسی اندین دیش میں رہ کر بھارت کے خلاف کام کر رہے ہیں اس کاروائی کے تحت آتنکیوں کی سمپتی کرک کرنے کی یوجنا بنائی جا رہی ہے اس لئے این آئی یہ ایکشن میں ہے گریمانترالے ایک مہینے پہلے ایسے 150 آتنکیوں کی لسٹ پرکاشت کر چکی ہے جنہیں UAPA کے تحت آتنکی گھوشت کیا گیا سال 2020 میں بھی گریمانترالے کے ایک ریپورٹ میں اس بات کی پشٹی کر یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں بھگوڑے آتنکیوں پر سمپتی بیچنے کا دباب بنایا جا رہا ہے یہ قدم ایسے سمیں میں اٹھائے گیا ہے جب سرکار نے حالی میں کئی آتنکیوں کو UAPA کے تحت آتنکی گھوشت کیا ہے ظاہر ہے وکاس کی رہ میں آتنک کو پھیلانے والوں کے خلاف مودی سرکار پوری طرح سختی سے پیش آ رہی ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا